تھی آج کی وہ یہ کہ آئی پیل میں دو ٹیمز آ رہی ہیں ایک سات ہزار کروڑ کی گئی ہے ایک اونے چھے ہزار کروڑ کی گئی ہے آپ کو بتایا تھا کہ دنوں ہو جائے گی بلکل ان کا ٹورنمنٹ تو ہو جائے گا ساڑھیں تین نہیں نیک اس کا مطلب ہے چوہتر سے نوے میچ ہو گئے نا تو دوستو آئی پیل میں دو نئی ٹیم آ چکی ہیں آپ کو بھی پتا ہے ان کا ٹوٹل بارہ ہزار کروڑ پلس سے اوپر بن رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو آئی پیل کی برانڈ بیلیو کیا ہے جب دوہجار آئٹھ میں آئی پیل آئے تھا مومبا انڈینز کی سائد چار سو سائدس کروڑ روپے مطلب سب سے مہنگی وہ ٹیم تھے اور آپ دیکھ سکتے ہو آپ دوہجار بائیس کے لیے کتنا جیادہ مطلب کتنا جیادہ ایک ٹیم کی بیلیو بنی ہے پاکستانہ آپ کو پتا ہے آئی پیل کوئی کافی ڈسکس کرتا ہے کیونکہ پاکستانی آئی پیل میں ہے نہیں اور اس کے کارن یہ چیزیں وہاں پر کافی ہوتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستانی سائد دوہجار آٹھ کا سیجن کھیلے تھے جو کی مارچ اپریل میں ہوا تھا اس کے بعد نومبر میں چھبیز گیارہ ہوا ممبئی اٹیک اس کے بعد سے آئی پیل میں بہن ہے پاکستانی حالکہ ایک پاکستانی کھیلہ ہے اس کے بعد بھی آئی پیل اس کا نام ہے ازر محبود جو کی اس گروپ میں بیٹھا ہوا ہے انگلینڈ کی اس کے پاس نارکتہ آگئی تھی اس کی وائف وہاں کی تھی اس کے بعد وہ کھیلا تھا تو چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں یہ رہ جائیں گے انڈیا رہ جائے گا یہ نیوزی لینڈ اسٹریلیا انگلینڈ باقی تو بیگیس نیوز جو تھی آج کی وہ یہ کہ آئی پیل میں دو ٹیمز آ رہی ہیں یہ سات ہزار کروڑ کی گئی ہے اپنے چھے ہزار کروڑ کی گئی آپ کو بتایا تھا کہ دنوں ہو جائے گی بلکل ان کا ٹورنمنٹ تو ہو جائے گا اس کا مطلب ہے چھوہتر سے نوے میچ ہو گئی دس سال کے لگا لے ہیں بلکہ میں تات سو کروڑ پر یر پر من پر یر ہو گا پر من پر یر ہو گا اب وہ جو بات کر رہے ہیں کہ میچیں زیادہ ہو جائیں گے تو ان کی ویڈو بڑی ہو جائے گی تو آئی سی سی کو کمپسیٹ کرنا پڑے گا انٹرنیشنل کرکٹ کو کیونکہ وہ ان کا ای پیل چلے گا سر تو پھر بات سنیں اگر آپ کے رائٹس دو شاہر یا دو شاہر یہ چھے بلین کے جاتے ہیں اور ان کے چھے بلینڈ ڈالر کے جانے ہیں تو میں کس طرف جاؤں گا اتر ہی جائیں گا تو میں اتر ہی جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے رائٹ کی کرکٹ ایکچولی ابھی تو یہ کمرشل بلائنڈ ہوئے ہیں لیکن میرا خیال ہے نے چار سال کے بعد ان کو لگ بتا ہے نہ 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 شاہر اور گھر کر کٹٹ کا ہوگا کہ کنٹری کی تیم ہے اچھے کٹے ہیں یہ بھی فرنچائز بے پہ کر رہے ہیں بہت پیسہ ہوگا تو پھر 밖에 کرکٹ نہیں ہوگی پھر فوٹباول ہوگا گر ویدی پھر ہم کھیں گے ورلڈ آنڈ اٹھینیمنٹ دوست روگ پھرگ کٹے ہیں یہ تو پوری فوٹباول کے vertical چھے ہیں مبارکت کرنے اگر آپ دیکھو تو جو ورڈ کی لیول پہ جو نیشنل ٹینز ہیں کتنے ٹورنمنٹ ہیں ان کی ایک فوٹبال کا کب ہوتا ہے ورڈ کپ ایک ورڈ کپ ہوتا ہے یورو ہوتا ہے ایک وہ امریکن ہوتا ہے ارے کے اپنے پر امریکن ہوتا ہے اور کون ہے جو نیشنل کمپیٹیشنز نہیں وہ تو اسنا بیس بول بھی نہیں ہے اخر اسنا باسکت بول بھی نہیں ہے تو یہ اسی بھائزن یہ جو آئی پی ایل کا پودہ لگایا ہے نا یہ اسی طرف آپ کو لے جا رہا ہے یا ایک ٹائم آئے گا انہوں نے کوئی اوبرسیز پلیج بھی نہیں لینا کیونکہ وہ کھلا 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 انہوں نے اپنی فرینچائز او چیزوں کو اتنا بڑھا کر لیں گے وہ سکتا ہے جس کس کو ہمیں تو انہوں نے علاو کرنا نہیں ہے ہم تو گئے واقعی ان کی مرضی ہے کسی سے لڑائی ہو سکتا ہے نہیں تم بان تم نہیں آسکتے تو آہستہ آہستہ اتنا وہ کنٹرول کر گئے ہیں اور مزید کر گئے کہ یہ کرکٹ نہیں بچ سکتی سروائی کرنا بہت مشکل ہو جائے تھوڑا مشکل لگ رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کرکٹ کو بچے گی انٹرنیشنل کرکٹ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سارا سال آپ فرینچائز کرکٹ کی طرح جیسے فٹبال کھیلتے ہیں اور اس کے بعد آپ ورلڈ کپ میں ہی آپ ٹیمیں کٹھی ہوں گی جیسے جو ویسٹ ان ڈیز کا ہے کہ سارا سال باہر کھیلے اور ورلڈ کپ میں کٹھے ہو جائے پھر لگتا ساری ٹیمیں یہی کام کرنا شروع کر دیں آپ کو آج آن ایر ایک چیز بتاتا ہوں کہ ویجنری لوگ پاکستان کے پاس بہت تھے اب جو لفیس کاردار صاحب سے اللہ نے جنت نصیب کرے انہوں نے رائٹ و ویٹو ختم کروایا تھا انہوں نے آسٹریلیا اور نیوزلینڈ ایک تھی رہا ہو سکتی جب کیری پیکر آیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا یہاں نے دیمائیس کی انٹرنیشنل کرکٹ اور اس فلوسفی انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا اپنی لنسٹریک کر دو آپ اس کو رمائنڈر دیتے ہو باقی جو ہے انڈ آف دے دے اس کا پلان جو ہے اس نے جا کے ایکزیکیوٹ کرنا ہے جو آپ کی بات ہے وہ ہنڈرین ٹین پرسن میں اگری کرتا ہوں کہ بعد میں ایدھر سے فیڈ ملی ایدھر سے فیڈ ملی دھونڈ کے انڈیا لے گئے اور ایک لف سے نا میرے بھی ایمان لے آئے تھا وہ کیا تھا انہوں نے سنیل کواسکر جو بیٹنگ کر رہے ہیں تو پہلی دفعہ زندگی ہوئے کہتے ہیں وہ نیا بول کرتے ہیں میں نے پکڑا انہوں نے میرے فیل سیٹ کر دی سلیپ گلی اسکوے لے فائن لے گا تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ فیل ٹھیک ہے تو میں نے کہا جی نہیں مجھے ایسے گا کہ یہ پاگل ہے کیا اکھرابی ہے میں نے کہا جو میرا آؤٹسونگ ہوتا ہے میرا بالی در نہیں جاتا ٹانگ بھی دو سلیپ لے لے اور اس کو تھوڑا باہر کر لے اور پہلے آور میں سلیپ میں آؤٹ تیسری آور میں دنگ سارکت پانچ چوتھے آور میں مہندرہ مرنات میں بولر بانے گئے سمجھے اب یہ جو ہارس راوف ہے ہارس راوف کو دھونڈا میں نے نا اس کو لائے اس کی اندر دیکھا اس انسان کے اندر کیا قوالٹی ہے آپ نے اس انسان کی جو سب سے اچھی قوالٹی ہے اس سے اس کی پہچان کرا دی اتنی کرانے کہ اس کے اوپر وہ ایمان لے آئے اور اس کو وہ رول دیں جہاں وہ بیسٹ ہے پھر وہ بیسٹ بنے گا باقی چیزیں ہم نے وہ وہ خود ہی سیکھتا جائے گا اب اس کا ڈیڑھ سال جو برباد کی ہے اس کا کانفیڈنس ادھر تھا ہمارے پاس آیا ہم نے کہا کہ یار دیکھ بیٹا یہاں تو کانفٹیبل ہے وہاں گیا بگ بیش میں میکسی نے اس کو بولا کہ میکسی بنے موقع پر کہا maior بھاہ پہ سال جو بھاہ جانے کانفٹیبل ہو جاتا ہے پھر کہا ہم نے پھر اپنا کہا پھر اپنی خواہشات کے مطابق ہم ایک بچہ ہے اس کے اندر ہمیں نے اس میں فسین وقرم ہی چاہیے اس میں ہمیں چوہب بھی چاہیے اس میں بہکار بھی چاہیے میکسی نے کہتا ہے کپٹن کا سٹراؤنگ ہونا پھر بہت ضروری ہے آپ کے پاس عمران بھائیت ہے میں راشد تے عمر چلے یا یہ بریکتے ہیں نہیں یہ ایک دسکشن ہو رہی ہے یہ بلی اپورٹن ڈسکشن ہے یہ ساری چیزوں سے زیادہ اپورٹنٹ ہے کیونکہ اس پہ ہماری جو کرکٹ رلائے کرتی ہے کیونکہ یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کے کپتان کو جس وقت بیکنگ نہیں ہے کہ اس وہ پیچھے سے آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جہاں سے بھی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تم یہ کرو تم وہ کرو ایک بانڈری لگ جائے تو سب کس پر یوں ہونا چورو ہو جاتے ہیں تو اس گیم میں بانڈریز نہیں لگیں گے تو کس میں لگیں گی تو یہ تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک آپ اپنے لوگوں کو کانفیڈنس نہیں دھو گے یا ان کو بیک نہیں کرو گے ان کی سکل کو بیک نہیں کرو گے نہیں آپا ڈسکس کر رہے تھے آئی پیل کو پریورتن سنسار کا ایک نیم ہے جو سمجھ کے آنے کے ساتھ ہوتا رہتا ہے چاہے آپ کچھ کرو آپ کو بھی بتا کہ آئی پیل کے پہلے کیسی کرکٹ ہوتی تھی آئی پیل کے بعد کیسی کرکٹ ہوتی ہے اگر آپ مطلب ایسا سوچتے ہو کہ آئی پیل کے کارن دنیا کی انٹرنیسنل کرکٹ برباد ہو رہی تو بھائی اس میں انڈیا کی کیا گلتی ہے آئی پیل اتنا دیکھا جا رہا ہے definitely آئی پیل کو لوگ اتنا دیکھ رہے ہیں تو سپورٹ کر رہے ہیں تو آئی پیل ہو رہی ہے اور پاکستانی اگر اس کو لے کر جل رہے ہیں تو کوئی بار تھی اگر آج پاکستانی کھیلتے ہیں اگر ان کا ایک دو پیئر بک تھے پاکستانی بورٹ کو پیسہ جاتا تو یہ اس طریقے کی بات نہ کرتے ہو سکتا ہے کرتے کیونکہ ان کا خود کا ایک برانڈ ہے جس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ پی ایس ایل ہے جس کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ آئی پیل سے بھی اچھا ہے اس طریقے کی یہ باتیں کرتے ہیں کوائلٹی بالنگ یہ ہے اور وہ فلانہ ٹھکانہ اب ان کے مطلب ابھی جس میں ایک بیٹھے ہیں کیا نام وہ بول رہے تھے کل پرسوں میں نے ویڈیو ڈالا تھا جس میں وہ بول رہے تھے کہ بھومرہ شمرا کون کولی بولی یہ ایپل کی فلیٹ پیچوں میں مطلب کھیل کھیل کر یہ ہمارا شاہین سب سے بہتر ایک میچ کے بعد بھومرہ کے پاس آپ کو بتا دوں مطلب سینہ کنٹری میں سائید نیوزیلینڈ چھوڑ کر سب ہی جگہ ہے پانچ پانچ بکٹ ٹیسٹ میچ میں اس نے ایک پاری پر لیے ہیں جو کی وسیم اکرم نے بھی نہیں لیے حالانکہ میں بلکل بھی نہیں کہہ رہا کہ وسیم اکرم سے اچھے ہے بھومرہ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھومرہ نے پر فارم کیا ہے ٹیسٹ میں بھی بھومرہ نے باہر بھی پر فارمس دی ہے آپ کو بھی پتا ہے تو مطلب یہ ایک میچ کی پر فارمس میں یہ ایسا پاگل ہو رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے دوستو کہ کبھی نہ کبھی تو یہ ریکارڈ ٹوٹنا تھا ایمیس دھونی کا ایک ویڈیو پڑھا ہوئے 2016 کا جس میں انہوں نے بولا تھا کہ میچ جیتنے کی بات یہ ریکارڈ ٹوٹے گا یہ میچ ہے کوئی بھی جیت سکتا ہے تو دوستو آئی پیل کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس میں 74 میچ ہوں گے 2011 کی طرح ساتھ گروپ سٹیج جیسا سسٹم رہے گا اگر آپ کو یاد ہوگا مجھے تو اچھے سے یاد نہیں ہے ایکچولی میں لیکن مجھے یاد ہے 74 میچ ہوئے تھے تو ویسا ہی کوئی سین بن رہا ہے دو نئی ٹیم آ رہی ہے بس ایک پرابلم ہے جو مطلب ریٹین پالسی کیا رہے گی کیونکہ اگر دو نئی ٹیم آئی اس میں کچھ اگر انڈیان سٹار نہیں رہے تو پھر ان ٹیم کو سپورٹ کیسے کر گا جیسے رہنا کو مجھے میرے ساپ سے یو پی کے ہے رہنا ہے تو کس میری لیکن یو پی میں آپ کو پتا ہے ریزن کیا ہے کس بجے سے وہ یو پی میں سپٹ ہوئے تو یو پی کی ٹیم کا مجھے لگتا رہا ہے چھوڑنے والی ہے تو جو جو پلیئر مطلب ہے ان میں اچھے چھے پلیئر ہونی چاہیے تو ٹیم کو دیکھنے میں مجھے آئے گا تو دس ٹیم ہیں حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے IPL انڈیا میں ہوتا ہے تو اس کا کچھ الگ مجھے ہوتا ہے UAE میں اس بات پیچس بہت خراب تھی بہت بورنگ تھی لیکن پھر بھی ایک اچھا انٹرٹینمنٹ کا سورس ہے ہمارے لئے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو اس ٹاپک کے بارے اور پاکستان کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا